موسیقی سب لوگ سے ایک گویسٹ ہے کہ نیچے آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب کا نشان نظر آ رہا ہے اس کے تھوڑا سا پوش کر دیں اور اس کے ساتھ ہی گنٹی کا نشان نظر آ رہا ہے اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہیں یہ عام سا انسان جس کا رنگ کالا تھا اور بالکل سادہ سا جس کا نام محمد علی کلے تھا اس کا تعلق امریکہ سے ہے امریکہ میں کالے رنگ والوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ اب بھی ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کا نام محمد علی کلے ہے شیخ پاکسر ہے ان سے پوچھا گیا کہ یہ چیمپین کیسے بنے انہوں نے اس کے دو میتھڈ بتائی پہلا میتھڈ بتایا محمد علی کلے کہتے ہیں کہ میرے لائف کے اندر ایک جملہ میں نے ایڈ کر لیا وہ جملہ جس طرح تصویح ہے اس طرح بولتا رہا ایم ڈا گریٹ ایم ڈا چیمپین میں گریٹ ہوں میں چیمپین ہوں جب بھی یہ پریکٹس کرنے جاتا تو یہی جملہ بولتا جب بھی یہ سوتا یہی جملہ بولتا جب بھی یہ اٹھتا یہی جملہ بولتا یہاں تاکہ ہر کام کرتا اور یہی جملہ بولتا اس جملے سے اس کو کیا فائدہ ہوا کہتا ہے کہ جب بھی میں رنگ میں لڑنے کے لئے جاتا تو دوسرے شخص سے پہلے میں اپنے آپ کو گریٹ کہتا اور اپنے آپ کو چیمپین کہتا یعنی میں جو لڑائی رنگ میں لڑنے کے لئے جاتا وہ میں پہلے ہی اپنے طور پر چیز چاہتا پھر دوسرا جو شخص تھا وہ رنگ میں کھڑا ہوتا وہ اپنے آپ کو گریٹ اور نہ ہی چیمپین کہتا تو اس طرح میرے اندر ایک اعتماد اور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے ایک دن پوری دنیا نے یہ کہا محمد علی کلے اس دا گریٹ محمد علی کلے اس دا چیمپین یہ سنڈینس ایم دا گریٹ ایم دا جمپین یہ سنڈینس میری زندگی کا میرے بلڈ کا میرے سیل کا حصہ بان گیا جس کی وجہ سے میں کامیاب ہوا محمد علی کلے کہتے ہیں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے یقین دلائیں دوسرا میتھڈ محمد علی کلے کہتے ہیں مجھے سکل سے زیادہ ویلڈ نے مجھے چیمپین بتایا سکل اور ویلڈ یہ دو چیزیں ہیں سکل وہ جو آپ سیکھتے ہیں ویلڈ جو آپ امپروو کرتے ہیں محمد علی کلے کہتے ہیں کہ جب مجھے رنگ کے اندر کوئی دوسرا شخص پنچ ماتا تو میں نیچے گرتا دوسرے شخص کے پاس اچھی فورس کے ساتھ اور اچھی سکل کے ساتھ اس نے پنچ مارا میں نیچے گرا اور میرے پاس ویلڈ تھی اس ویلڈ پاور نے مجھے یقین دلایا کہ اٹھو محمد علی اور مقابلہ کرو میں اٹھتا اور اپنے سکل کے ساتھ مقابلہ کرتا تو دوسرے شخص کے پاس فیلڈ پاور نہیں تھی سکلڈ پاور تھی تو وہ ہار جاتا اور میں چیمپئن بن جاتا یہ دو ایسی میتھڈ تھے جس کی وجہ سے میں کامیاب ہوتا نمبر ون کہ ایک تصویر تھی جو میں رزانہ کہتا ہے جس سے یہ ہوا کہ میں اپنے آپ کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا آئیم دا گریٹ آئیم دا چیمپئن اور دوسری میں سکل سے زیادہ ویلڈ کے اوپر یقین کرتا اور مجھے جو چیمپئن بنایا وہ سکل نے نہیں ویلڈ نے بنایا نکامی اتنی خوفناک چیز نہیں ہوتی جتنی آپ اس نکامی کو حقیقت مان لیتے ہیں محمد علی کے لئے کہتا ہے کہ زندگی بھی ایک باکسنگ کی طرح ہے کہ جب آپ کو مسائل اور پرابلم پنچ مارتے ہیں تو آپ گر جاتے ہیں اصل جو کام ہے وہ آپ کا پنچ کے بعد اٹھنا ہوتا ہے جب ہمارے اندر یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے دوبارہ اٹھنے کا تب ہم نکام ہوتے ہیں جب تک ہمارے اندر ویل پاور رہتی ہے تب تک ہم کامیاب رہتے ہیں حمد علی کلے جو ایک کامیاب باکسنگ کہ چیمپئن تھے ان کی ایک سٹوری بتائی ہے اس سٹوری سے آپ نے سبق زندگی میں حاصل کرنے ہیں کہ زندگی میں ہم اپنے آپ کو کیسے کامیاب بنائیں کیسے جو دو سنٹینس اس نے دو میتھڈ استعمال کیے ایم دا گریٹ ایم دا چیمپئن کہ اپنے آپ کو یقینی بنائیں کہ میں کر سکتا ہوں میں چیمپئن ہوں خود کے اوپر آپ کا اعتماد اور دوسری چیز اس نے کہا کہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے جو سبق بتائے ان کے اوپر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے یہ میرا دعویٰ ہے